آپ کا ہمارے چینل نیوز بلاشٹ میں سواگت ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے لیٹسٹوڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچیں ایک تو you cannot get کشمیر through force چاہے آپ کو برا لگے یا نہ لگے یہ ایک حقیقت ہے آپ بزورے بازو آپ کشمیر کو نہیں لے سکتے کیونکہ آپ بڑے ملک ہیں طاقتور ملک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہندوستان ہم سے کوئی ساتھ گناہ بڑا ہے تو یہ تو ordinary mathematics کی بات ہے سو بزورے بازو آپ اچھا ہندوستان کی حد درمی کی وجہ سے آپ ڈپلومسی سے بھی اس کو نہیں لے سکتے ہیں فیلحال یہ ٹرائلائٹرل تھا ابھی ایکسپلین کیا ڈاکٹر نظیر صاحب نے پھر انٹرنیشنلائز ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا جب پاکستان اور انڈیا اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتے تھے ہمارے ہاں کبھی comprehensive dialogue ہو گیا کبھی composite dialogue ہو گیا اس کے ساتھ کشمیر نتھی ہو گیا تو کیا کہتے ہیں جو centrality تھی کشمیر issue کی as a core issue وہ ہم نے کہیں along the way بھارت سے بات چیت کرتے ہوئے lose کر دی اس کی دیکھیں جی ایک تو جس طرح آپ نے شروع میں صحیح فرمایا کہ وہ principles جو involved ہیں پھر ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو اس کی وضاحت کی ہے ان detail ہاں وہ ساری چیزیں بالکل صحیح ہیں اور اگر یہ ideal world دنیا ہوتی تو جو چیزیں ہونی چاہیے ہیں وہ ہوتی وہ ہوتی اور کشمیر کے جو حقائق ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ exercise ہو جاتی وہ UN resolutions ہیں کیونکہ international law کے حوالے سے انسانی حقوق کے حوالے سے اور سیاسی رائے اور ان کی رائے کے حوالے سے ہندوستان کا موقف جو ہے وہ سراسر غلط ہے اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ international law پر مبنی ہے ان کے رائے پر مبنی ہے کشمیروں کے اور اخلاقیات پر بھی مبنی ہے لیکن دنیا ہے جس طرح ہے دنیا میں ایک طاقت چلتی ہے دنیا میں دوسرے ممالک جو ہیں وہ UN جا کے وہ جو اصول ہوتے ہیں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں اور پھر سے وہ یہ دھوراتے ہیں کہ ہاں یہ ہم پر لازم ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اپنے عمال میں وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں تو لہٰذا وہ ہندوستان کی سائز کو دیکھتے ہیں ان کی اہمیت کو دیکھتے ہیں ان کی پاپلیشن مارکٹ وغیرہ سب کو دیکھتے ہیں پاکستان کو بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہم چھوٹے ملک تو نہیں ہے لیکن جس طرح ہم نے اپنی فارم پالیسی چلائی ہمارا موقف صحیح ہے قضیعہ کشمیر بلکل ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے لیکن جس انداز میں ہم نے پاکستان کو چلایا اور پاکستان کی فارم پالیسی اور بطور خاص کشمیر پالیسی چلایا ہے ہم اس میں قابل اس میں کامیاب نہیں رہے کہ دنیا ہمیں سپورٹ کریں انڈیا وہ ویسے بھی مشکل ہوتا کیونکہ جس طرح میں نے ارز کیا کہ انڈیا بڑا ملک ہے لیکن پھر بھی اصولوں کے لیے کی بنیاد پر وہ ہماری حمایت وہ کرنی چاہیئے تھی لیکن انفورسنٹلی آپ جانتے ہیں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آج پاکستان کا امیج کیا ہے دنیا میں اس لیے جب کسی نے کہا اور صحیح کہا کہ قضیعہ کشمیر بلکل صحیح ہے لیکن اس کی وقالت ٹھیک نہیں ہوئی ہے وکیل انہوں نے ٹھیک نہیں کیا کیونکہ جو پاکستان کو کرنا چاہیے اپنے عوام کی خدمت جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں تو پچارے کشمیری بھائیوں کی ہم کیا خدمت کر سکیں گے ان کا موقف ٹھیک ہے ہم سپورٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم تو صرف وہ بلند بانگ اصولوں کی بات کرتے ہیں جہاں سٹریٹیجی ٹیکٹیکس اور دراصل ایکچول پولیسی آنڈر گراؤنڈ وہاں تو کوئی سٹریٹیجی کی تحت ہم کوئی کام نہیں لیتے ہیں اور یہی ہندوستان کے نکتہ چینی کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہندوستان ہے ہی غلط جہاں تک کشمیر کا سوال ہے وہ دورانے سے اگر کشمیری بھائیوں کو بہنوں کو ان کے حقوق اگر ان کو اس سے مل جائے تو بلکل لاکھ تفا کریں لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب دیکھیں چین چین کو کوئی کہتا ہے کہ یہ فیل ملک ہے کوئی نہیں کہتا ہے کامیاب ملک ہے لیکن چین سو سال تقریباً ہونے کو ہے تائیوان ابھی آیا ہے واپس چین کو یہ چینیز ٹیٹری ہے نہیں کیا آپ کہیں گے یہ فیلیر ہے آف چینیز پالیسی آپ کہیں گے کہ یہ فیلیر ہے آف چینیز پالیسی بلکل نہیں کہیں گے آپ کیوں کہ چین کو پتہ ہے کہ اس قسم کے جو ایشیوز ہیں ان کو ان کو حل کرنے کے لیے چین کو پہلے بنانا پڑے گا تاکہ چین کا جو انفلنس ہوگا اثر نفوز ہوگا آپشنز جو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ ٹرائیوان کہا جائے گا اسی طرح اگر پاکستان کے جو حکمران تھے اور ہیں اگر ہم اس پاکستان کو بناتے جو علامہ اقبال اور قائد عاظم محمد علی جنہ کے خواب کے مطابق ہوتا تو کشمیر کہا جاتا کشمیر کے پندٹ بھی یہ ڈیمانڈ کرتے کہ ہم نے جانا ہے وہاں جہاں مارڈن کنٹری اور یہ وہ فلانا وغیرہ حالانکہ ان کی تو کوئی پرسنٹیج نہیں میں عرض کر رہا ہوں تو آپ کے آپشنز بالکل مختلف ہوتے اب جو ہیں ہم تو صرف یعنی کے ریٹریک جیسے کہتے ہیں کشمیر کے حق میں استعمال کرتے ہیں ہماری اپنی پالیسی جو ہے وہ اور کچھ تو ایسے ریالٹیز ہیں جس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا اگر ہم تسلیم نہیں کریں گے تو ہم کسی طرح بھی کشمیر کاؤز کی حمایت نہیں کر سکیں گے اور وہ کیا ہیں ایک تو یو کیناٹ گیٹ کشمیر تو فورس چاہے آپ کو برا لگے یا نہ لگے یہ ایک حقیقت ہے آپ بزورے بازو آپ کشمیر کو نہیں لے سکتے کیونکہ آپ بڑے ملک ہیں طاقتور ملک ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہندوستان ہم سے کچھ ساتھ گناہ بڑا ہے تو یہ تو اورڈنری ماتمیٹکس کی بات ہے سو بزورے بازو آپ وہ اچھا ہندوستان کی حد درمی کی وجہ سے آپ ڈپلومسی سے بھی اس کو نہیں لے سکتے ہیں فیلحال یہ ایک لانگ ٹرم کوشش ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھول جائیں اور لانگ ٹرم پہ چھوڑ دیں اس کا یہ مطلب ہے ہم بالکل نہ بھولیں اور اصولی موقع کو بلکل ہمیں گامزن بیانا چاہیے لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا اور اپنے عوام کو یہ بتانا ہوگا کہ ٹھیک پالیسی کے تحت بھی اس کو بڑے اشری لگیں گے اب ستھر سال تو گزر چکے لیکن پاکستان کی پالیسی وہ نہیں تھی جو کہ ہونی چاہیے نہیں تو اب تک اس کا حل ہو جاتا اور وہ کشمیروں کے حق پہ ہوتا کشمیروں کے حق اور اب بھی ہو سکتا ہے لیکن ٹائم ضرور لگے گا اپنے ہمیں اپنے عوام کو دھوکہ نہیں تو جان گئے کہ آپ بلکہ وہ 1971 کے بعد اور کارکل کے بعد وہ تو بلکل دل ہارے ہوئے تھے پاکستان کے نام سن کے لیکن ابھی بھی ان کا ایمان ہے کہ نہیں پاکستان ہماری مدد کرتا رہے گا لیکن ہمیں اس انداز میں کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے تو یہ شورٹ ٹرم پالیسی سے نہیں بات بنے گی لانگ ٹرم پالیسی پاکستان کو بنانے سے اپنے آپشنز کو بڑھانے اور موقف پہ گامزن رہنا گامزن رہنا جو کنٹینویٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے ہماری کوئی تاہیی تھی کیونکہ سملا کے بعد اتنے سال گزرے کے ہمارے جو سپیچز ہوتے تھے یو این جنرل اسمبلی میں اس میں بھی کشمیر پہ ذکر آتا نہیں تھا تو آن بوسٹ لکٹ از اف کہ آپ نے از خود یہ کشمیر سے آپ نے وہ ہاتھ کے انچ لیا وغیرہ وغیرہ لگ یہ رہا تھا یہ رہا تھا لیکن یہ موقف نہیں ہے اب ہمیں اب کا سوچنا چاہیے کہ اب آگے کس طرح جائیں گے چک اب یہ ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں اگلے سیگمنٹ میں ہم جو بات ہی اسی کے اوپر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دنیا میں یہ جو لیگل جو ریکوائمنٹس ہوتی ہیں اور لیگل آگیومنٹس کی بنیاد پر یہ پلٹیکل سولوشنز نہیں آتے ہیں اس میں بہت ساری اور اناثر بھی موجود ہیں ایک تو یہ ہے پاکستان کا اپنا امیج دنیا میں ہماری حیثیت کیا ہے کیا ہماری کتنی شنوائی ہوتی ہے اور کم ہو رہی ہے جبکہ ہمارے کچمیر کے حوالے سے دلائل صحیح ہوتے ہیں پھر بھی ہماری شنوائی کم ہوتی ہے وہ کیوں ایک تو چلو کتا ہی ہے دنیا کی کہ وہ ان کے دھیان کئی اور ہے بڑے مسائل پہ میڈل اسٹ ہے اسٹیشن میں کشمیر پہ کم ہے ہندوستان بہت بڑا ملک ہے ایک تو یہ ہے ہماری شنوائی اس لیے کیونکہ پاکستان کا اپنا امیج اور اس بحث میں تو نہیں پڑھیں گے لیکن یہ بہت واضح ہے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں تو آپ کی جگہ سائی ہو رہی ہے تو آپ کی کونسی بات سنی جائے گی کس موضوع پہ کس مسئلے پہ کس سبجک پر سب سے پہلے وہ کہیں گے آپ اپنے ملک کو سنبھال نہیں سکتے ہیں آپ اپنے جو انسانی حقوق ہیں اور سیاسی حقوق ہیں ان کو آپ فروغ نہیں دے سکتے ہیں ان کے اسٹیوشنز آپ منع نہیں سکتے ہیں پاکستان اور آپ پھر وہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں یہ اگرچہ یہ درائل غلط ہیں لیکن پھر بھی یہ حقیقت یہ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اب آپ دیکھیں یو این ریزولوشنز ہیں ایک پارٹی ہے ہندوستان جو اب وہ یو این ریزولوشنز کو مانتے نہیں ہیں لیکن اب تک وہ ہے یو این کانسل کے ایجنڈا پہ آپ نے جس طرح بتا ہے کہ وہ ہمیں ہر سال کرنا پڑتا ہے لیکن چپٹر سکس کے تحت ہیں وہ ریزولوشنز چپٹر سکس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے لیگل فورس تو وہی ہے جو چپٹر سیون لیکن وہ سیلف ان فورسنگ نہیں ہے اگر ہندوستان جو ہے کیونکہ ہندوستان پہلے گئے تھے انہوں نے تسلیم کیا تھا ان ریزولوشنز کو پاکستان کے ساتھ جو چپٹر سکس کے تحت ہیں پھر وہ مکر گئے اچھا مکرنے کے بعد وہ جو ریزولوشنز ہے وہ اب تک قائم تو ہیں لیکن ان کو ان فورس امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ چپٹر سیون کے تحت نہیں ہے اگر چپٹر سیون کے تحت ہو تو پھر سے یو این سیکیورٹی کانسل ریزولوشن کی بیٹنگ ہوگی وائی ہب دی نوٹ بین امپلیمنٹ پھر اس کی اوپر بحث ہوگا غلطی کس کی ہندوستان کی کی ایکشن ہم لے سکتے ہیں فینڈی پسویشن سانکشن کوئی اور طریقہ وغیرہ وغیرہ چپٹر سکس کے تحت وہ ڈی فیکٹو اڈوائزلی بنتے ہیں اگرچہ وہ ہے ان کی لیگل حسد تو ایک تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا سیکنڈلی ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ اس کے بطور خاص شملہ کے بعد اور 9-11 کے بعد دنیا میں وہ اتیچوڈ جو ہے ہم آمد رسیسٹنٹ وہ بدل گئی ہے اگرچے آپ نے بلکب بجا فرمایا کے این occupied people have the right to آمد رسیسٹنٹ and to solicit آمد رسیسٹنٹ for their آمد رسیسٹنٹ آمد رسیسٹنٹ آمد رسیسٹنٹ آمد 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 ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہیں اور جہاں تک کشمیروں کی رائے ہیں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے اور ہندوستان زیرو پرسنٹ لیکن دفیکٹ رمینز آف پاورا اور دفیکٹ رمینز آف ریال پولٹیک جسے کہتے ہیں دنیا میں اب پاکستان کو کرنا کیا ہوگا نمبر ون نمبر ون موقف کو آپ پر قرار رکھیں نمبر ٹو جو ہیں یومن رائٹس جو ہیں کشمیر میں آپ کی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کیونکہ ہماری رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کیونکہ ہم پارٹی ہیں اور جب پاکستان کی کوشش ہوتی ہے وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم یہ ہندوستان کی اوپر کم از کم یومن رائٹس کے حوالے سے پرشر آنا چاہیے کہ جو جو قضیہ کشمیر اس کا حل تو ہوگا انشاءاللہ اور وہ کشمیروں کی رائے کے مطابق ہوگا لیکن موجودہ جو صورتحال ہے وہاں ان کے حقوق کے کشمیروں کہ اس بنیاد پہ ابھی دنیا جو ہے لا پروائی دکھا رہا ہے لیکن یہ ہمارا فرض پلتا ہے اور یہ ہم کر بھی سکتے ہیں ساتھ ساتھ پاکستان کو جو بنائیں گے اور پھر اور پھر لوگ پسند کئی لوگ پسند نہیں کریں گے آپ کو انگیج کرنا ہوگا ہندوستان کے ساتھ ڈائیلوگ میں فیل ہر پاکستان تیار ہے ڈائیلوگ کے لیے ہندوستان مکررہ ہے لیکن جب ڈائیلوگ ہوتا ہے کشمیر کیوں پر زیرو پروگریس ہوتی ہے ہندوستان اپنا موقع سناتا ہے پاکستان کو پاکستان اپنا موقع سناتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں چلو کسی اور موضوع آئیٹم پہ جاتے ہیں اب کوشت ہماری یہ ہو نیچے یہ اور ایک دفعہ یہ ہوا ہے بیک چینل میں بیک چینل میں یہ کچھ انڈرسٹینڈیز تک پہنچے کچھ انٹرم انڈرسٹینڈیز تک پہنچے جو کئی لوگوں کے خیال میں یہ ایک پیش قدمی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ سادہ بازی ہوئی ہے اور سیل آؤٹ ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کیو پر تو کوئی ڈسکرشن ہونی چاہیے ریسرچ ہونی چاہیے کہ مشرف کے زمانے میں جب وہ بیک چینل ٹاکس ہوئے اور اس پہ جو کیا اسے کہتے ہیں ٹیمپراری انٹرم وہ جو انڈرسٹینڈیز تک وہ پہنچے وہ کس نوعیت کے تھے کیا وہ بنیاد فرام کرتے ہیں کہ نہیں فور فرادر ٹاکس اس کیو پر سیریس سٹڈی اور ڈسکرشن ہونی چاہیے اور یا تو ہم پھر اس کو جب ٹاکس ہوں گے جب بھی ہوں گے اور انڈوستان کے ساتھ ہوگا کیونکہ آہستہ آہستہ انڈوستان پر پرسٹر پڑھ رہا ہے کہ بھئی بات تو کرو بات تو کرو بات جب ہوتی ہے تو وہ فضول بات ہوتی ہے کیونکہ کشمیر پہ تو اب کین وی ریزیوم شنوی ریزیوم بیک چینل ٹاکس اس کیو پر ایک نیشنل ڈسکشن ہونی چاہیے ہم کرتے نہیں ہے اور جب اور ساتھ ساتھ پاکستان کو آپ کو بنانا پڑھے گا تاکہ ہماری شنوائی ہو دنیا میں ادھر وائز وی کن ٹاک آبات آلیز رائٹس یہ سارے رائٹس کی بات ہندوستان بلکہ ہندر پرسٹ راغ پاکستان ہندر پرسٹ رائٹ لیکن اسے کوئی ہمیں فیدہ نہیں ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پرٹیکٹنگ کشمیری فرم انڈین اتراسیتیز سلولی ایڈوانسنگ کشمیر اور پاکستان کو اسم ملک بنانا جس کی دنیا میں شنوائی ہو